بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری ویورس کیسے ہیں آپ سب تندوری چکن وائٹ پلاو بہت سارے پلاو کھائے بھی ہوں گے لیکن تندوری چکن وائٹ پلاو آپ نے بہت کم کھایا ہوگا جس میں تندوری چکن مسالہ ہم نے گھر پہ ہی بنانا ہے کسی دبے کا ہم استعمال نہیں کریں گے ایسا کون سا صرف اس میں شامل کریں گے کھایا پیا اور غزم کرنے والی بات ہو جائے گی چکن میں ہم نے کون کون سے مسالے لکانے ہے اور تندوری چکن مسالہ ہم گھر پر خود بنائیں گے گھر کے مسالوں سے بننے والا تندوری چکن مسالہ بہت ہی مزہدار ریسپی ہے میری آج کی تو اسے مت کیجئے گا میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور کی دیکھئے گا ساتھ ہی ساتھ ماہ کے انمول کھانے میں جو نئے آنے والے ہیں میرے فیملی میمبر سبسکرائب لائک کومنٹ ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں اس طرح سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنے آئیے ہم مسالہ ریڈی کرتے ہیں تندوری چکن مسالہ کیسے بنایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ٹیبل اسپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاورڈر ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ساتھ پی ساتھ چاٹ مسالہ ون ٹی اسپون سرخ میرچ پاورڈر ہاف ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں گے پیپریکا پاورڈر ون ٹی اسپون نمک ہاف ٹیبل اسپون یا حسوے زورت ہم استعمال کریں گے ان تمام مسالوں کا اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب بھی ہم نے اس میں مزید کچھ ایسا شامل کرنا ہے کہ واقعی میں لگے گا کہ آپ نے تندوری مسالہ ڈبے کا استعمال کیا جی ہاں اس میں آپ نے کسوری میتھی کا لازمی استعمال کرنا ہے کسوری میتھی کے بغیر ہمارا تندوری چکن مسالہ ادھورا ہے اسے اچھی طرح سے آپ مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں فوٹ کلر شامل کریں گے فوٹ کلر شامل کرنے سے یہ ہوگا کہ تندوری چکن مسالہ جب ہم چکن کے اوپر لگائیں گے تو بہت اچھا اس میں کلر آ جائے گا اوپشنل نہیں ہے لازمی آپ نے اس میں ڈالنا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون فریش دیں اور گاڑا دیں ہونا چاہیے اس مسالے کے اندر ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اسی طرح سے لیک پیس کا میں نے استعمال کیا یہاں پر ہمارے پاس 6 سے 7 عدد لیک پیس ہیں جن کو ہم نے دھو کر خوش کر لی اب ان پر کٹ لگانے کٹ آپ نے اندر تک تھوڑے گہرے لگانے ہیں بے شک یہ کٹ گہرے ہی کیوں نہ ہو اور بڑے ہی کیوں نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے تمام پیس کے اوپر ہم نے بڑے بڑے اور گہرے کٹ لگا لیے ہیں تندوری چکن مسالہ جو ہم نے دھئی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہم چکن کے تمام پیس کے اندر جو ہم نے کٹ لگایا ہے اس کے اندر تک اس مسالے کو آپ نے لگانا ہے اور اسے میرینیٹ ہونے کے لیے کم از کم آپ دس سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیجئے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو فوراں آپ جھٹ پڑ اسے فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن کم از کم پانچ سے دس منٹ تک کے لیے آپ اسے رکھ دیجئے گا ایک پین لے لیتے ہیں اپنا پیارا سا اس کے اندر کوکنگ آئل کو ہم نے گرم کر دیا ہے لیک پیس کو ہم اس کے اوپر اندر ڈال دیں گے اور اسے فرائی ہونے دیں گے جب تک یہاں پر ہمارے لیک پیس فرائی ہوتے ہیں دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں کہ وائٹ پلاو ہم نے کس طرح سے ریڈی کرنا ہے اور اس میں کون کون سے ہم نے مسالے شامل کرتے ہیں ایک چلے پر ہمارے یہ لیک پیس جو تندوری چکن مسالے کے ہیں ریڈی ہوں گے دوسری سائیڈ ہم وائٹ پلاو بنانا شروع کرتے ہیں ایک کلو رائس کے لیے یہاں پر ہم نے ایک کب کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے تین ادر درمیانے سائز کے پیار سلائس کٹنگ میں ساتھ ہی ساتھ تین سے چار عدد ہری میچ یہاں پر تھوڑا ایسا پانی شامل کریں گے کور کر دیں گے کور کو جب ہٹائیں گے تو اچھی طرح ایسے سے مکس کر لیں گے پیاس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا آ چکا ہے اب مزید ہم اس میں کیا ڈالیں گے یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اس میں ہم نے کھڑے انسالوں کا استعمال کرنا ہے اس سے پہلے آلو میں نے تین عدد لے لیے ہیں چھٹے چھٹے پیس کر کے ڈال دیئے ہیں ساتھی ساتھ آپ نے اس میں لسن ادرک کے پیسٹ والا پانی شامل کرنا ہے ادرک لسن نہیں شامل کرنا کھوٹا وا بھی نہیں شامل کرنا آپ نے اس میں ادرک لسن کا پانی شامل کرنا ہے اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے پانی اس میں کچھ کھڑے انسالیں شامل کریں گے تیز پاتھ پتہ دو عدد بادیان کا ایک پھل اس میں جائے گا دارچینی کے دو سے تین چھوٹے چھوٹے پیس ہم اس میں ڈال دیں گے چلے کی فلیم کو ہم نے تھوڑا سا سلو کیا وہ ہے موٹی علاچی دو عدد اس میں جائیں گی آلو بہارے کے چار سے پانچ تانے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں ثابت گول مریج چھے سے سات عدد نمک ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون شامل کریں گے بعد میں ہم چیک کریں گے اگر ہمیں کمی محسوس ہوگی تو ہم نمک مزید اس میں شامل کر لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کیجئے گا نمک سے پہلے ہم نے اس میں تھوڑا سا چانہ سالٹ کا بھی استعمال کیا ہے آج ون ٹی سپون جسے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اور ذائقہ بھی آئے گا اس مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے ساتھ ہی ساتھ میرے پاس یہاں پر ٹماٹر تھے وہ بھی ہم نے اس کے اندر تین ادر ڈال دی ہیں ایک ڈونگا رائس کا بھر کر ہم نے لیا ہے اسی طرح سے دو ڈونگے بھر کر ہم پانی کے اس میں شامل کریں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے پانی کے اوبال آنے تک اچھی طرح سے پکنے دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے کتنے زبرتست اوبال آ رہی ہیں رائس کو ہم نے تین سے چار پانی اچھی طرح سے دھوکا رکھ لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مزید ہم اس میں ایسا کیا ڈالیں گے کہ جو کھایا پیا اور حضم کرنے والی بات ہے سب سے پہلے اس کے اندر رائس ہم نے ڈال دیں ہیں اس میں اب میں آپ کو بتاتی ہوں سیکرٹ کیا ہے سیکرٹ یہ ہے کہ لیمن کا جوس نکال کے اسے ہم نے اچھی طرح سے پکا لیا ہے پکارنے کے درمیان ہم نے اس میں تھوڑا سا کالت اور تھوڑا سا نارمل جو ہمارا گھر میں عموماً ہم نمک استعمال کرتے ہیں چھٹکی کے برابر دونوں نمک کو ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پکا لیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا اسی سے جو کھایا پیا اور حضم کرنے والی بات ہے تو آپ اس سیرپ کو بنا کر رکھ لیجئے گا آپ کے کام آئے گا یہاں دیکھئے باتوں ہی باتوں میں پانی خوشک ہو چکا ہے رائس کا اب ہمارے رائس دم کے لیے بلکل پرفیٹ ریڈی ہیں اب ان کے اوپر چکن لیک پیس جو ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے تندوری چکن فرائی وہ ہم اس کے اوپر ڈال کے اس کو دم کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے اچھے طرح سے رکھ دیں گے بہت اچھا ذائقہ ہے بہت اچھا ٹیسٹ آنے والا ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ میرے آج کی چکن تندوری وائٹ پلاوک کی ریسپی آپ کو کیسی لگی لیجئے دم سے بھی ہم نے ہٹایا ہے اپنے رائس کو رائس کا دانا دانا آپ کو کیسا کھلاوہ نظر آ رہا ہے ہم نے ساتھ پدینے کی چٹنی بنائی ہے کیونکہ میرے گھر میں چٹنی بھی بنائی جاتی ہے اور رائتہ بھی بنایا جاتا ہے تو دونوں سے ہی بچے بہت خوشیوں کے کھاتے ہیں تو آپ جو کھانا چاہیں آپ کے بچے جو کھانا چاہیں اب وہ ہی بنا کر سرف کیجئے حازمی کے لیے بیس سیرپ ہے اس کی ویڈیو بہت جلد آپ سے شیئر کروں گی لیکن ابھی آپ میری اس ریس بھی کو دیکھئے ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہتا ہے اور اپنی دعوں میں ہی رکھئے گا